سمجھو آپ لوگ گلگت آگئے ہیں گلگت آنے کے بعد آپ لوگ غزر آگئے غزر صاحب اشکومین اشکومین سے فائنیلی آپ لوگ چٹروخن پہنچ گئے چٹروخن پہنچ کر آپ نے سٹے کر رہا سٹے کرنے کے بعد آپ نے دیفنیٹلی آپ یہاں کے فریش فروٹ جو کچھ اس طرح کے دیکھتے ہیں آپ نے انجوئی کر رہا اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ ٹریکنگ پر جا رہے ہو صبح آپ سنرائز دیکھنے تو چلو میرے ساتھ ایک بہترین ٹریکنگ سپورٹ پر آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں پر آپ کو سنرائز اور بہت کچھ دیکھنے کو ملیں گے بیسے ان شوز کے بارے میں بھی ایک کہانی ہے کہ جب بھی میں ٹریکنگ پر چلا جاتا ہوں جس کی وجہ سے کافی میرے دوستوں نے مجھے سوشل میڈیا پلیٹ فرم پر سنائے بھی ہیں کہ بھائی آپ ہمیشہ یہی شوز پہنتے ہیں اور خیر میں آج بھی یہی شوز پہن کر جاؤں گا کیونکہ یہی شوز ہے جہاں سے کراچی میں نے کراچی پر 3 سنواری روپیز جانسی اور ہم جا کہا رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا زرہ قریب آ کر تو آج بھی نکلا ہوں چٹرونخن سے صرف ایک گھنٹے کی دوری پر ایک زبادر سٹوریسٹک سپورٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں رشتنٹک اور پی نشینی جہاں سے چٹروخن کا پورا ویو آتا ہے اور جہاں پہنچتے بھی راستے میں ساف پانی کے چشمے نالے اور بہتری لینڈسکیپ ہے چلے پھر نگلتے ہیں رشتنٹک کی طرف موسیقی 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 تو بھائی یہ ہے رشتن ٹیک اگر آپ کو کبھی چٹرخن آنا پڑا اور آپ اگر چٹرخن میں آپ نے سٹے کرا ہوا ہے صبح آپ کو ٹریکنگ کرنے کا موڑ ہو تو رشتن ٹیک آپ کے لئے ایک بہترین ٹریکنگ سپورٹ ہے یہاں پر آ کر آپ دائن چٹرخن گینسک اور پکورا چار ویلیجز کا بہترین ویو کر سکتے ہیں چلے پھر میں آپ کو یہ لینڈسکیپ یہاں سے اوور ویو کر آتا ہوں موسیقی موسیقی تو بھائی فائنلی چٹرخن سے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کی ٹریکنگ کے بات ہم لوگ پہنچے ہوئے پیرنشینی یہ جگہ اسپیشلی یہ جو سیٹ ہے یہ کہلاتا ہے پیرنشینی اور لوکل لینگویج میں پیرنشینی جس کا مطلب ہے پیر کے بیٹنے کی جگہ پیر سید کرم علیشہ مرہوم جو کی آپ اس دنیا میں نہیں رہے وہ اس علاقے کے ایک بہترین جانے مانے مذہبی سکولر سمجھے جاتے تھے جب پیر صاحب یہاں سے اوپر پہاڑی کی طرف ٹریکنگ کرنے جاتے تھے تو یہاں پر سٹے کرتے تھے یہاں پر بیٹھتے تھے جس کی وجہ سے ان کی نشست یہاں پر بنائی گئی ہے اور جس کو لوگ پیرنشینی کے نام سے جانتے ہیں موسیقی 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 موسیقی